چیز آپ کو بناتی ہے نا اندر سے یاد رکھئے گا وہ آپ کو یہی رکابٹیں یہی پرابلمز یہی ٹینشنز یہ لوگوں کی باتیں یہ تلخیاں یہ محرومیاں یہ ساری چیزیں یہی آپ کو اندر سے مضبوط بناتی ہے یہ وقت کے ساتھ ساتھ انسان ان سے لڑتا ہے لڑتے لڑتے سیکھتا ہے جو وقت اور حالات کی ٹھوکریں انسان کو سکھاتی ہیں نا وہ کوئی چیز کوئی بھی دنیا کی اور چیز کتابیں پڑھ لیں ایکسپیرینس کان لیں کہانیاں سن لیں لوگوں کی داستانیں سن کن لیں آپ زندگی میں جو چیز آپ اپنے آپ پریکٹیکلی زندگی میں ٹھوکریں کھا کے محرومیاں سہ کے تلخیاں لوگوں کی سہ کے اگر زندگی میں وہ جو ایکسپیرینس آپ حاصل کرتے ہیں نا وہ ہی آپ کو مضبوط بناتا ہے اور وہ ہی آپ کو اصل آپ کے اندر جو موٹیویشن ہے آپ کے اندر جو احساس ہے آپ کے اندر جو ایک کرنے کی لگن ہے وہی چیز پیدا کر سکتی ہے اور وہی چیز وقت کے ساتھ ساتھ آپ کو مضبوط بناتی ہے یہ ایسے ہی ہے جیسے سنار سونے پوست بھٹی میں جو ہے وہ گرم کرتے 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 کندن سے سونہ کی طرح وہ کرتا ہے تو انسان ایسے ہی حالات میں زندگی کی ان مختلف رکاوٹوں سے ان سارے جو انسان کی زندگی میں ہڈلز آ رہی ہوتی اسی طرح وہ رکاوٹے پاس پار کرتے کرتے انسان اپنے آپ کو مضبوط کر لیتا ہے اس حال سادہ سی ہے سائیکل یا موٹ سائیکل کی مثال لینے جب آپ بچے کو سکھا رہے ہوتے سائیکل وہ پہلی دفعہ سکھاتے ہیں وہ بڑا درتا ہے اسی سے لیکن ایستا ہے جب وہ خود سے فیصلہ کرتا ہے نہیں میں نے سیکھنا ہے تو وہ کیا کرتا ہے وہ اس سائیکل کو چلاتا ہے پھر گر جاتا ہے چوٹ بھی لگتی ہے لیکن ایستا ایستا وہ اس کو سواری کرنا سیکھ جاتا ہے اسی طرح ماں کی مثال لینے چھوٹا بچہ ہوتا ہے وہ ابھی جب نیچے زمین پہ وہ رینگتا ہے چل رہا ہوتا ہے چل نہیں سکتا چلنے کی کوشش کرتا ہے تو ایستا ایستا ماں اس کی دیکھ رہی ہوتی ہے اس کو اس کے دل میں ہوتی ہے بچہ گر جائے گا سخمی ہو جائے گا لیکن اس کو چلنے کے لیے اس کو چلانے کے لیے اس کی انگلی پکڑ کے بھی چلاتے ہیں تو کچھ لوگ آپ کی زندگی میں آپ کی انگلی پکڑنے والے بھی ہوتے ہیں ایسا نہیں ہوتا کہ ہر بندہ آپ کے لیے رکابتیں دشواریاں پیدا کر کے کھڑاؤ کچھ لوگ آپ کا ساتھ دینے والے بھی ہوتے ہیں زندگی میں لیکن ان کو ہمیشہ یاد رکھئے گا اچھے باقے لیے تو جی جو آپ کو مضبوط بناتا ہے وہ آپ کی یہ ساری رکابتیں ہوتی ہیں اور وہ اس طرح جو انسان مضبوط ب بنتا ہے زندگی میں وہ کسی بھی بڑے چیلنج کو جو ہے وہ سر کرنے کے لیے ہر طرح سے وہ کبھی بھی ڈی موٹیویٹ نہیں ہوگا تو اپنے آپ کو ہمیشہ ان رکابتوں پرشانیوں تلخیوں محرومیوں سے کبھی بھی زندگی میں ڈی موٹیویٹ نہ کیجئے گا ونہ وہ لوگ خوش ہوں گے جو چاہتے ہیں کہ آپ ناکام ہو اگر آپ کامجاب ہونا چاہتے ہیں تو ان پرشانیوں رکابتوں محرومیوں خامیوں ان ساری چیزوں تلخیوں سے اپنے آپ کو لڑا د گے اور ایک بڑے مقام تک پہنچائیں گے ہو سکتا ہے زندگی میں آپ کو یہ میری بات کام آ جائے اپنا اور اپنے چاہنے والوں کا خیال رکھئے گا